ملتان اور ڈیڈی خان میں طلبہ کا دوسرے روز بھی احتجاجی دھرنا ملتان میں بوسن روڈ اور ڈیڈی خان میں ڈارٹ پول ٹرافک کے لیے بند احتجاجی مظاہرے میں سائنس کالج، امرسن کالج، سٹی کالج سمیر دیگر کالجز کے طلبہ شامل مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا جنوبی پنداب ہیلس سیکٹریٹ کے حوالے سے اہم قدم سیکٹری ہیلس محمد اجمل بھٹی کے خصوصی کامشوں سے ساؤت پنجاب ہیلس سیکٹریٹ میں کمان ان کنٹرول ہیلس سسن بنا دیا گیا صاف کی تائناتی جنوبی پنجاب بھر کے اسپطالوں کو مونیٹر کیا جائے گیا ملتان کوٹلا تولے خان میں انتظامے کی غفلت سامنے آگئی کارپریشن کے حدود میں تیس سے زائد بڑی عمارتیں بغیر نقشے کے بن گئیں میٹو پلٹن کارپریشن کی ریپورٹ میں انکشاف منسپل افیسر پلاننگ کا کہنا ہے ذریعہ تعمیر بیلڈنگ کو نوٹسز دیئے اور کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی کوٹ ادھو لشاریوالہ میں جنگل راج 35 سالوں سے نو گو ایریا کا انکشاف لشاریوالہ جنگل پر تین برادریوں کے ایک آبز کی اطلاعات سامنے آگئیں جنگل اور قریبی علاقے میں جنام پیرشاف راج کی اماجگاہیں پی ٹی آئی کے امپی اے اشرف خان رند جنگل میں آپریشن کے لیے کوشاں جنگل میں پی ٹی آئی کا پرچم گار دیا کہتے ہیں ہنجرہ برادری اور گاڑی برادری جنگل کے رقبے پر قابض ہیں سرکاری جنگل واہ گزار ہوگا گاڑی برادری نے امپی اشرف خان رند کے مواقف کی تائید کر دی کہتے ہیں جنگل سے نو گو ایریا کا خاتمہ چاہتے ہیں حکومت سے مطالبہ ہے کہ لشاری والا جنگل میں آپریشن کیا جائے ہنجرہ خاندان کا کہنا ہے کہ لشاری والا جنگل پر ہمارے خاندان کا کوئی قبضہ نہیں امر چھوٹی لیکن شاک بڑے امیروں کے بچوں کے انداز ہی نرالے ملتان بوسن روڈ پر نننے امیرزادے کی لینڈ ٹیوزر چلانے کی ویڈیو وارل ہو گئی کم سن بچہاں کھڑا ہو کر گاڑی چلاتا رہا روحی پر خبر نشر ہوتے ہی سیٹیو ملتان زفر بوسنان کا نوٹس گاڑی گھوننے کے اقامات جاری کر دیئے کہاں جلد مالی قانون کی گریفت میں ہوگا امن و امان کے لیے جرائم کی شراہ کم کرنا اولین ترجیح ہے اڈیشنل انسپیکٹر جرنل پولیس دنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال عوان کے اجلاس میں گفتگو قبضہ مافیا اور سنگین مقدمات کے اشتہاریوں کے خلاف خیراتنگ کرنے کا حکم گے دیا مہاولپور اور ڈیڈی خان ازلاق کے ڈی پیوز کے شرکت ملتان میزلہ انتظامی کے ادم توجہی ستام پیپر مہنگے داموں فروفت ہونے کا انکشاف پچاس اور دو سو والے ستام پیپر نایاب ہو گئے سو والا ستام دو سو والا پانچ سو تک میں فروفت ہونے لگا شہریوں کا منمانے ریٹ پسول کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ ملتان میں ریلوے کے شعبہ آئی ٹی کے سرور میں بڑی خرابی ریزرویشن دفاتر میں آن لائن ٹکٹوں کا سسٹم بند ہو گیا مسافروں کا رش پورٹ عباس اور سادک عباس کے شکولوں میں بچوں کے داخلے کے لیے بے فارم لازمی قرار نادرہ آفیس کا باہر عوام کا رش لگ گیا روڈ بلوگ گزرنے والوں کو مشکلات دس دن ہو گئے یہاں کوئی نہیں سنتا شہریوں نے انتظامیہ پر صرف آرشیوں کو نوازنے کا الزام لگا دیا بے فارم جمع کروانے کی تاریخ وڑھا کر معاملہ حل کروانے کا مطالبہ میٹرک اور انٹر کے آخری چانس کے بعد بھی پاس نہ ہونے والے طالبات کے لیے فشخبری تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹر اور میٹرک کے طلبہ کو ایک اور چانس مہیا کر دیا گیا ملتان بورڈ آفیس میں فیس جمع کرانے والوں کی کتاریں لگ گئیں امیدوار اٹھائیس جنمی تک اپنی فیس جمع کر آسکتے ہیں میاں والی میں پچپن سال کا بل بننے والی دارولت فال بیلڈنگ کی سنی گئی امارت کو دو کروڑ پہ کلاگر سے تعمیر کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر عمر سیر چٹھا کا کہنا ہے ڈونر کانفرنس میں پچاس لاکھ سے زیادہ رقم اکٹھی ہو چکی ہے بیلڈنگ کا کام چھ امام مکمل کر گیا جائے گا نیرہ غازی خان میں شہریوں کے لیے اچھی خبر انتظامے کی جانب سے شہر کی پہلی فوڈ سٹریٹ کا دھانچہ مکمل ممبئی چوک ارشاد نوئی پار کے ساتھ بنائی جانے والی فوڈ سٹریٹ میں مقلب کھانے کے سٹالز قائم ہونا شروع فوڈ سٹریٹ میں فیملیز کے لیے تفضیق مواقع ہوں گے جیسے تمام پاگل ایک پاگل خانے کے اندر مقیم ہے ایسے مفتی عبدالکوی کو بھی انہی پاگلوں کے ساتھ رکھا جائے ہماری اپیل ہے ان کی فیملی سے ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ نے مفتی عبدالکوی کو پاگل خانے بھیجنے کا مشورہ دے دیا کہتی ہیں کہا جا رہا ہے مفتی قوی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں مفتی قوی گھر میں رہے تو گھر والوں کے لیے خطرہ ہے اور معروف پاکستانی پیروڈین حسن عباس نے ملک کا نام کیا روشن بروکلین آرٹس کاؤنسل امریکہ نے میسٹر کومیڈی کا خطاب دے دیا لیجنز کی پیروڈی کرنا اجزاز کی بات ہے استاد نصرت پتی علی خان ملکہ ترنم نور جہاں جیسے لیجنز کی پیروڈی کر کے ان کی یاد تازہ کرنا ہے میری ہر کامیابی پاکستان کے لیے ہے حسن عباس کی روحی سے حسوس کی قصد موسیقی